عمران پر حملے کا مقدمہ درج، موقع سے گرفتار نوید نامزد، سپریم کورٹ کی جانب سے چوبیس گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کے حکم پر عمل اہور، مانیٹرنگ بسک، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشتگردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمہ تھانا سٹی وزیر آباد میں درج کیا گیا تحریک انصاف کی پیش کردہ درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر میں عمران خان کی جانب سے نامزد تینوں شخصیات کے نام بھی شامل نہیں ہیں ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ کنٹینر کے بائیں جانب گئی جلوس میں شامل ایک شخص جاں بحق جبکہ گیارہ افراد زخمی ہوئے ذرائع کے مطابق مقدمے میں زیر حراست گرفتار شخص نوید کو باقاعدہ ملزم نامزد کیا گیا ایف آئی آر کو آج آٹھ نومبر کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا دوسری جانب تحریک انصاف نے ایف آئی آر کو مسترد کرتے ہوئے اس معاملے پر عدالت جانے کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے واضح کیا ہے کہ ایف آئی آر میں اگر تینوں شخصیات کے نام شامل ہیں تو یہ ہمارے نزدیک کاغذ کا بے وقت ٹکڑا ہوگی تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم کے بعد وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف چیرمن امران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشتگردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے بعد ایف آئی آر کو عام کیا جائے گا مقدمے کے اندراج کے بعد کل ہی مرکزی ملزم نوید کی باقاعدہ گرفتاری ظاہر کر دی جائے گی واضح رہے کہ ملزم نوید اس وقت سی ٹی ڈی کی حراست میں لاہور چوم کے ایک سیل میں موجود ہے عمران خان پر فائرنگ کا واقعہ جمعیرات کو لان ماش کے دوران پیش آیا تھا واقعہ کا مقدمہ سپریم کورٹ کے حکم پر چار روز بعد درج کیا گیا ہے ایف آئی آر سب انسپیکٹر آمیر شہزاد کی مدیعت میں درج کی گئی ہے اور مقدمے کا مدی سب انسپیکٹر آمیر شہزاد تھانا سٹی وزراباد کا ہے مقدمے میں تین سو دو، دو سو چوبیس، چار سو چالیس سمیت دہشتگردی کی دفعات شامل ہیں اور ایف آئی آر کا نمبر چھے نو ایک سلیش بائیس درج ہے ایف آئی آر کے مت کے مطابق فائرنگ کنٹینر کے بائیں جانب سے کی گئی نوید ولد بشیر کو فائرنگ کا ملزم نامزد کیا گیا ہے مقدمے کے مت میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان دیگر قائدین کے ساتھ کنٹینر پر اللہ والا چوک سے وزراباد آرہے تھے تقریباً شام چار بجے کی قریب موزم نوید نے کنٹینر کے بائیں جانب سے پستو سے فائرنگ کر دی فائرنگ سے جلوس میں شامل معظم گولی لگنے سے دم توڑ گیا کنٹینر پر سوار چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان زخمی ہوئے ایف آئی آر میں محمد احمد چٹھا حمزہ الطاف سمیت گیارہ معلوم اور کچھ نامعلوم زخمیوں کا ذکر ہے ایف آئی آر کے مت میں کہا گیا ہے کہ جلوس میں شامل ایک کارکن حسن ابتسام نے فائرنگ کرنے والے کو پکرنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے فائرنگ کرنے والا مزید فائرنگ نہ کر سکا عمران خان بعد ازان طبیعہ امداد لاہو روانہ ہو گئے دوسری جانب سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے واضح کیا ہے کہ تحریک انصاف اپنا موقف دے چکی ہے اگر ایف آئی آر میں شہباز شریف، رانہ سناؤلہ اور فیصل نصیر کے نام شامل ہیں تو یہ ایف آئی آر قانونی ہے ناموں میں کوئی بھی تحریف تحریک انصاف کو قبول نہیں ادھر میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کی جانب سے تاحال پی ٹی آئی کی ایف آئی آر کے لیے درخواست وصول نہیں کی گئی ہے مذکورہ درخواست میں مدعی پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکریٹری زبیر خان نیازی ہیں جو عمران خان کے قریبی عزیز بھی ہیں درخواست میں موزم نوید، شہباز شریف، رانہ سناؤلہ سمیت چار افراد کو نامزت کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی اندراج مقدمہ کی درخواست میں تین نمعلوم افراد کو نامزت کیا گیا ہے درخواست میں عمران خان، فیصل جاوید، احمد ناصر چٹھا اور جانب حق ہونے والے معظم گوندر سمیت دیگر زخمیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے